اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اور میں ہوں آپ کا مزبان شوکت پر آچا بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے پاکستان میں عالمی کرکٹ واپس آگئی ہے لاہور میں اس وقت بین الاقوامی میچ جاری ہے یہی وہ سری لنکا کی ٹیم تھی جس پر حملہ ہوا اور پھر پاکستان پر عالمی کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے لیکن آج الحمدللہ وہی سری لنکا کی ٹیم اسی شہر اسی سٹیڈیم لاہور میں قدافی سٹیڈیم میں میچ کھیل رہی ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے تبدیلیاں اور بھی آ رہی ہیں ملکی سیاست میں بھی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں عالمی سیاست میں بھی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں مثلا عالمی سیاست کی بات کی جائے تو کل کا پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ آج بھارت کو اپنا سب سے بڑا سٹیڈیج ایک پارٹنر دیکھ رہا ہے ملکی سیاست میں ہی تبدیلی کی بات دیکھ لیں عاصف علی زرداری مفامت کے بادشاہ آج نواز شریف کے ساتھ ملنا بھی گوارہ نہیں کر رہے عاصف علی زرداری صاحب کسی زمانے میں نواز شریف سے کہا کرتے تھے کہ بلہ بچ کر نہ جائے اس بار ہر بار دودھ پی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن آج عاصف علی زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بلہ لندن جا کر بیٹھ گئے آج وہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سندھ کے حالات دیکھ لیں کراچی میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ایمکیم پاکستان کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور سندھ حکومت تبدیلی کے تناظر میں اب پھر آئی جی کو تبدیل کرنے کے لیے باقیدہ کابینہ کی مندوری لے چکی ہے یہ ساری چیزیں ساری صورتحال بہت ہی ریلیمنٹ پرسنیلٹی کے سامنے ہم رکھیں گے اور آج ہمارے روبروں ہیں سابق وزیر داخلہ اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی براہ امور داخلہ کے چیرمین سینٹر رحمان ملک صاحب بہت شکریہ ملک صاحب کافی دنوں کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا ہم بات شروع کر لیتے ہیں کرکٹ سے کہ پاکستان میں شریلنکہ کی ٹیم پر اٹیک ہوا تھا پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہوئے اب الحمدللہ بڑی اشارتوں کے بعد قربانیوں کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ شریلنکہ کی ٹیم واپس پاکستان میں کھیل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پیدا صاحب اسلام علیکم ناظرین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ایک خوشی کا موقع ہے جیسے آپ نے پہلے اپنی تحمید پور پریامبل کیا اس میں جو حالات اور واقعات آپ نے کوٹ کی ہیں سپیشلی شریلنکہ کی ٹیم اور سریلنکہ کی ٹیم جب پہلے آئی تھی اس وقت بھی اس کے بعد بھی انڈیا کے ایجنٹس انڈیا کے ایک خاص موٹیب پاکستان کے خلاف وہ کھیل کے مدد ہو وہ ذرہدوں پہ ہو یا ڈپلومیسی ہو وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے جب یہ ہمارے وقت میں لاہور میں جب یہ دماکہ ہوا ڈسپائٹ فل سکیورٹی آپ ہی وزیر داخل جی میں ہی تھا اس وقت انویسیگیشن جب آرڈر کی ہم نے تو یہاں سے ٹیم بیجی سریلنکہ اور جو شواید ہمیں یہاں سے ملے وہ اس کا کوئی جو اینگل تھا جسے ہم کھرا کہتے ہیں وہ وہاں تک پہنچا کہاں تک سریلنکہ تک سریلنکہ سے وہ پہنچا انڈیا اور جب یہ فورم ملسٹو ہے ملسٹو کا میوچول کوپریشن تھا تامن تھا اور یہ ٹوٹل بیکنگ ٹوٹل بیکنگ اس وقت انڈیا راہ کی تھی جب میں نے وہاں کا فورم ملسٹو یہاں آیا تو اس کو میں نے وہ سارے پروف سامنے رکھے میں نے کہا یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے تو انہیں کہا سر میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی لائی نہیں لے سکتے اور اس پہ انہوں نے جو ایک بات کی وہ مجھے تھوڑی سی تکلیب بھی ہوئی کہ سری لنکا ایک بڑا ملک ہے اور سوورن سٹیٹ ہے لیکن جس انداز سے وہ انڈیا سے ڈھرا ہوا تھا وہ یہاں تک بھی کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب میں آپ کے ساتھ آف کیمرہ ملنا چاہتا ہوں ہوتل میں تو میں نے کہا پاکستان میں آئے ہو تو وہ تو آپس میں ہی میرے آنا پڑے گا تو ان نے کہا پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی پریس سٹیٹمنٹ نہ جائے کیونکہ ہم کوئی آپ نے لیے مشکلات نہیں چاہتے تو فیکٹ یہ ہے کہ بعد میں جب وہ پکڑے بھی گئے وہ لوگ اور اس میں پھر رول جو ہے انڈیا کا بڑا واضح تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہر محاضر پہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جیسے پاکستان گروہ ہماری طرف سے کیا غلطی تھی سری لنکا کی ٹیم پہ آٹیک ہوا اور آدھا گھنٹہ آٹیک جاری رہا نہیں وہ ٹھیک آپ نے کہا ہے وہ تو ظاہر ہے جو اس وقت پولیس یا جو بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پہ تھی ان کی رسپونس میں کوئی کوئی قطاعی ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر جنہوں نے یہ حملہ کرایا تھا بڑے ویل پلانٹ تھے اور یہ گوریلا ٹائپ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ سے شیل گا کے بندہ بیٹھا ہو تو کوئی بڑی بھی کوئی ارگنیزیشن اس کا برنٹ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات ہوگی کہ وہ میٹر ریزولو ہوا اور ہم نے انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے نگاہ کیا اس معاملے میں اب بھی ہمیں چکرنا رہنا پڑے گا انڈیا سے خواہ وہ کرکٹ کے میچ ہوں یا وہ سرحدیں ہوں یا وہ ڈیپلیمیسی ہو وہ آنے والے وقت میں بھی کوئی موقع نہیں گوائے گا پاکستان کے خلاف ایسی حرکت کرنے سے جسے پاکستان کو نقصان پہنچے ابھی کرکٹ ہو رہی ہے چوکے چکے بھی لگ رہے ہیں اب آپ کو کیسا لگ رہے ہیں میں بہت اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کیورٹی کی سیچویشن جس انداز سے لا انفورسمنٹ خاص طور پر پاکستان آمی نے اس پر رول ادا کیا ہے اور جو اس کی بیسک کازز سے بہت تھا تک انہوں نے اس کو ختم کیا ہے تو وہ سیچویشن جو آج سے دس سال پہلے تھی یا جس انداز سے وہ چلی اور جس سائن کے گراف کی طرح وہ بھیو کر رہی تھی کم کم اس میں جو ایک شدت تھی وہ اس میں کمی آئی اور دوسرا ظہر ہے غلطیوں سے بندہ کوئی سیکھتا بھی ہے اور پچھے دفعہ جو سیکیورٹی رینجمنٹ سری لنکا کے لیے کیے گئے تھے ان میں جو کوتائیاں تھی ان کو مدن رضا رکھتے ہوئے ہم شور کہ ابھی جو بھی سیکیورٹی کی رینجمنٹس ان کے لیے کی گئی ہیں یا کی جا چکی ہیں ان میں وہ ساری چیزوں کا بہغا اور جائزہ لینے کے بعد شری لنکا کی ٹیم کا پاکستان آنا ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کی بحالی ہے یا محض ایک کرن ہے روشنی کی اس داریکشن میں کرکٹ بورڈ کو میں اس پر اپریشیٹ کروں گا سیٹی صاحب جس انداز سے آگے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے شروعات تو کرنی ہوتی ہے اور اگر ایک ٹیم اچھا میچ کھیل کے عزت کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ خوشی خوشی واپس جاتی ہے تو اس کا ایک بہت سا اچھا میسج جائے گا دوسرے ممالک کے وہ یہ آگے کھیلیں گے نارمل تو یہ ہوگا یہاں آسٹریلیا آئے جیسے پہلے آتی تھی یہاں انگلنڈ آئے جیسے پہلے آتی تھی یہاں ساؤتھ افریقہ آئے جیسے پہلے آتی تھی یہاں نیوزی لائنڈ آئے جیسے پہلے آتی تھی دیکھیں ایک تو کھیل کے چلی جائے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ کرکڑ کی دنیا میں بھی ایک اپنی دنیا ہے تو جب یہ ویریفائی کر لیں گے آئی سی سی تو پہلے ہو کی چلی گئی ہے نہیں یہاں سے ایک میچ پہلے ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دوسرا میچ اب سری لنکا آیا ہے تو آپ کے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کرے یہ بالکل آسانی سے آرام سے واپس چلے جائیں اور بہنفازد واپس چلے جائیں تو میں سمجھ تو اس کا امپریشن اچھا آئے گا اور سری لنکا بھی کہ ساتھ ساتھ اسٹریلیا بھی آئے گا نیوزیلینڈ بھی آئے گا اور میں اپیل کروں گا کرکڑ سے بھی چیئرمنٹ سے بھی کہ اس میچ میں ان کو بھی انوائٹ کریں ان کی آثورٹیز کو انوائٹ کریں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ خود دیکھیں سیکیورٹی رینجمنٹس اور جو ولولا پاکستانی قوم میں اور جس سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یا لا انفورسپرنٹ ایجنسیز حفاظت دے رہی ہیں جو پرسیجن انوائٹ کیا سیکیورٹی کا ان ٹیمز کے لیے ان سے بھی تھوڑا اسے ان کو تھوڑی اگائی ہوگی تو میرا آنے والے وقت میں وہ بہتر رہے گا سیکیورٹی کی بار بار بات کر رہے ہیں اور میں بھی بات کر رہا ہوں سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز سامنے ہیں پریزنڈ ٹرمپ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی انانسوئی ٹیلرسن یہاں پر آئے ہوئے تھے ٹیلرسن نے دیلی میں کھڑے ہوگے کابل میں کھڑے ہوگے یہاں اسلامباد میں کھڑے ہوگے وہی باتیں کی جو صدر ٹرمپ کرتے ہیں اور اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے دو مور دو مور دو مور دیکھیں شاکت پراجہ صاحب جب میں گیا تھا باہر خاص طور پر ان کی اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں اور جو میں تنک ٹینکس کو وہاں ملا تو ایک تاثر میرے ذہن میں اُبرا کہ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے جو خلاف ایک فضا بنی ہوئی ہے اس سے مجھے کوئی اچھا آنے والا وقت نظر نہیں آتا اور آپ نے دیکھا کہ ڈانل ٹرمپ نے جس انداز سے پاکستان کی بیشنگ کی اور اس بیشنگ سے پہلے میں نے ایک بہت بڑا آٹیکل لکھا تھا دو مور سنڈروم تو اب پاکستان کی باری تو نہیں تھی دو مور کرنے کی پالسی ہمیشہ پریش رائز کرتا رہا ہے اس پہ امریکہ آج سے نہیں دس سال سے کرتا رہا ہے لیکن آپ اس کی بیک گرنڈ میں اگر جائیں تو یہ صرف ڈو مور والا مسئلہ نہیں ہے امریکہ نوز فولی ویل کہ وہ ایک پریشر یا وہ ایک قابلیت یا انٹرنسٹری جو تھی اس وقت طالبان کی وہ نہیں رہی لیکن وہ تو کہتے ہیں ٹیلیسن بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ایکشن نہیں لے گا تو ہم لیں گے یہ کتنا بڑا ریٹ ہے اسی چیز کو میں تھوڑا سا ریڈیس کرنا چاہتا ہوں اب ٹوٹل جو میری انفرمیشن ہے بیسٹ آن دی میڈیا اور دی ایڈر رپورٹس ڈائی ہزار حکانی نیٹورک کے لوگ تقریباً کچھ چار سو میں ریڈیوس ہو گئے ہیں اور وہ بھی پراجہ صاحب کندار کے آگے ارد گرد رہ رہے ہیں پاکستان میں نہیں ہیں وہ نہ پاکستان کے نیشنل ہیں نہ وہ پاکستان سے کوئی ایسی چیز ڈرو کرتے ہیں مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے امریکن ایڈنسٹریشن سے انکلوڈنگ پریزیڈن ڈانل ٹرمپ اینڈ بیسٹ ریکس ٹرلسن کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کی ہیں اور ابھی بھی خرچ کر رہے ہیں افغانستان میں سیٹلائٹ سے آپ ڈرونز مبارتے ہیں لیفٹ رائٹ آپ ان کی مومنٹ کو جانتے ہیں تو یہ چار سو لوگ اتنے ڈالر خرچ کرنے کے بعد اتنے لاجسٹک رکھنے کے بعد وہاں پہ افغانستان میں آپ ان کو ختم نہیں کر سکے اور اب پاکستان سے کیا اسپیکٹ کرتے ہیں جس نے اپنے ریسورسز وار آن ٹیرن میں اتنے خرچ کیے کہ آج ہماری ایکانمی باؤگ ڈاؤن ہو گئی ہے آج ہمارا لانڈ آڈر ایفیکٹ ہوا ہے ہمیں کلیشن کو کا کلچر مل گیا پاکستان کی تباہی کا اگر میں نشان بتاؤں تو سب سے زیادہ میں اس کو کروں گا ریفر کروں گا یہ جنگ ہم نے مفت میں اپنے سر پہ لے لی سویڈ یونیور افغانستان کی اب ایک ٹھیک پرچس ہے میں ارز کر دوں کہ یہ جو پریشر ڈال رہا ہے نا امریکہ اسے بھی پتہ ہے کیا وہ سیچویشن طالبان کی نہیں رہی لیکن کوئی نہ کوئی تو انہوں نے ایک ایریٹنٹ رکھنے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے افغانستان کی جنگ کو زندہ رکھنے کے لیے اسی میں اگر میں ریفر کروں پریزنٹ کارزائی کی وہ سٹیٹمنٹ جنہوں نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ دائش کو پرموٹ کریں اب اس کو لے لیں تو کیا پتہ ہے پرچس صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی جو حکانی نیٹورک ہے جو ہماری انفرمیشن کے مطابق دائش کے ساتھ بھی ہے القاعدہ کے ساتھ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں حکانی بھی اب دائش بن گیا ہو اور انڈریکٹری سپورٹ جو کارزائی نے کہی تھی پریزنٹ کارزائی نے وہی چل رہی ہو تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس کو افکانستان کے مسئلے کو لائف کرنے کے لیے اس کو بقیدہ زندہ رکھنے کے لیے امریکہ یہ ہمیشہ پاکستان کو پریشنائیز کریں گے آپ کچھ جگہ سے حکانی نیٹورک کے پورے نیٹورک کو بھی دے دیں یہ ارادی نیٹورک آتی رہے گی ملک صاحب آپ نے بڑی دبردست بات کی کہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا لائنڈ آرڈر خراب ہوا پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بنیں اندرونی لائنڈ آرڈر تو پولیس کا معاملہ ہے ہم آپ سے بات کریں گے پولیس کے حوالے سے پنجاب کا اپنا رول ہے کے پی کے کا اپنا رول ہے سندھ اپنے رولز میں رہ رہے ہیں بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹ سٹیننگ کمیٹی براہ امور داخلہ کے چیئرمین سینیٹر رحمان ملک صاحب ملک صاحب بات لائنڈ آرڈر کی آپ نے کی اور اس لائنڈ آرڈر کے حوالے سے نو ڈاؤڈ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ایکشن لیے فورسز ڈپلائن کی لیکن سماؤ جو لائنڈ آرڈر ہے وہ پیورلی پاکستان کی انتظامیہ نے سنبھالنا ہے وہ فوج نے کھڑے ہو کے سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہر وقت نہیں دینی پولیس کے حوالے سے جنرل پروید مشرف نے دو ہزار دو کا پولیس آرڈر جاری کیا وہ پھر جب جمہوری حکومتیں آئیں تو معاملہ آگے نہ بڑھا آج بھی لوگ سیٹیسفائے نہیں ہیں پولیس کے نظام سے دیکھیں آپ نے ایک بڑا اچھا پولیسنگ ہر جگہ بیسک تھیم ایک ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں پولیسنگ جو ہوتی ہے پاکستان پینل کورڈ اور سی آر پی سی ان کے تحت وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اپنے ایکشنز پولیس آرڈر پہلے ایک پولیس ایک تھا اس کو لے کے چلتے رہے لیکن دو گروپ ہیں یہاں پہ دسٹرک مینجمنٹ اور پولیس سرویس ان کی تسل ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کو لیفٹ رائٹ کرتی رہتی ہے having said so جنرل پرویزم شرف صاحب نے جو شروع کیا وہ بعد میں اتنا practically اس کو enforce نہیں کر سکے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں آتی تھی جی بہت سے انہوں نے جو چیزیں بنی چاہیے تھی یعنی پوسٹ آرڈر وہ جو situation تھی جو وہ چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے تھی وہ department اور وہ system کو جو پلیس کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا اب جب تھارمی ترمیم کے بعد debolition ہو گئی تو یہ سارے کا سارا جو چلا گیا سارے صوبوں میں تو آپ کیونکہ اسی چیز پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ صوبوں کے پاس چلا گیا خیبر پختونخواہ حکومت نے اپنے رولز بنائے آپ ایگری کریں ڈیس ایگری کریں اچھا سمجھیں جو آدروائی سمجھیں پنجاب نے پولیس کے دو آزار بارہ کے رولز بنائے آپ اچھے سمجھیں آپ اچھے نہ سمجھیں انیشیٹیو لیا سندھ میں جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے ابھی تک پولیس کا وہی اٹھارہ سو اکسٹھ کا قانون چل رہا ہے لیکھیں قانون تو بہت پرانے بھی ہو سکتے ہیں کہ قانون بیسیکلی قانون ہوتا ہے صرف چینجز یہ لائی جاتی ہیں کہ چینجنگ انوائرمنٹ چینجنگ سرکمسٹانسز اور ویڈ دی ڈیویلمنٹ اف دی کریمل نالج جو لوگوں کا ہوتا اس کو سامنے رکھتے ہوئے چینجز آتی ہیں اگر نہیں کیا سندھ نے تو سندھ کر لے گی اور سندھ مہرلس پروسس سے گزر بھی چکی ہے نہیں کل جو سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا رولز پر غور ہوا لیکن وہ ایڈی خواجہ کا ایسا تین سال سے چکر فسا ہے سندھ حکومت وہ میں ایک انڈویجیل کسی کو تو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ انسپیکٹری جنرل پلیس جو ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا وہ جب پوسٹ کیا جاتا ہے تو اس صوبے کی چیف منسٹر کی خواہش جو ہے سامنے رکھی جاتی ہے میں آج اسٹیبلشن میں کہتا ہوں کہ کوئی افسر جو آئی جی جس کو میاں شباز شریف اب نہیں چاہتے مجھے پوسٹ کر کے دکھا دیں جو آئی جی کی پی کے میں نہیں چاہیے وہ نہیں جائے گا اب سندھ حکومت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں کہ دوسرے جو صوبے ہیں ان میں تو ان کو آئی جی ملتا ہے صوبے کے چیف منسٹر کی خواہش کے مطابق اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مدیدن رکھنا چاہیے جہاں تک ایڈی خواہش صاحب ہے اس ایک گوڈ آفیسر لیکن ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ پروینچل ہو جب فیڈل گورنمنٹ ہو وہ جو نظام چلانا ہوتا ہے وہ چیف منسٹر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس مزاج کے ساتھ چلتا ہے تو لہٰذا کیونکہ انہوں نے شروعات کر دی ہے رولز ڈسکس ہو گئے ہیں کیپرنڈ اگل بن پروب بھی کر دی ہوں گے تو ایک مینہ اور صبر کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی تو اپریشیٹ کریں کہ انہیں اتصاب لا جو ہے اتصاب ایکٹ جو ہے وہ لے کے آئے سب سے پہلے لے کے آئے اور انہیں بڑا اچھا چلایا اور آپ نے کہا مجھے اچھا لگے یا نہ لگے یہ میرا اچھا لگنے یا برا لگنے سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر کیپیگے میں آج اتصاب کا نظام نہیں ہے اور وہاں کے ڈی جی کو سیک کر دیا گیا ہے تو صرف میں نہیں پاکستان کا ہر شہری آج اس پر سوال بھی اٹھا رہا ہے انگلی بھی اٹھا رہا ہے کہ دوسرے صوبوں میں اور فیڈریشن میں تو ہاں بات کرتے ہیں اتصاب کی انصاف کی تو جب اپنے ہاں انصاف اتصاب نہیں ہے تو اب کس تو امران خان کی حکومت کا اتصاب کا نظام نہیں ہے نہیں ہے میں بالکل کہتا ہوں وہاں پہ جو ان کا ڈریکٹر جنرل تھا چیئرمنٹ تھا نیب کا جنرل حامل صاحب بڑا اچھا افسر تھا وہ تو چلے گئے تو اب جب وہاں کا اتھارٹی نہیں ہے اتھارٹی کو ریگولیٹ کرنے والی وہ شخصیت ہی نہیں ہے وہ افیسر ہی نہیں ہے تو اتصاب کہاں سے ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جانے کے بعد سب سے زیادہ سکینڈل جو نکلیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کے پی کے گورومنٹ کے نکلیں گے آپ پولٹیکس کی بات کر رہے ہیں میں پولٹیکل کوسچنز بھی کروں گا لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جن سبجیکس کی طرف ملک صاحب نے اشارہ کیا ابھی کہ سب سے زیادہ سکینڈلز خیبر پختونخواہ کی پی ٹی آئی کے حکومت کے بنیں گے بلکل اسی طرح عمران خان بھی کہتے ہیں کہ وہ سندھ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے یہ پولٹیکل ٹسل سندھ یا خیبر پختونخواہ یا خیبر پختونخواہ پنجاب دورہ ان معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد بریکن بیک ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سینیٹر رحمان ملک صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ملک صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بہت بڑی بات کی پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں پرویس خٹک کی حکومت کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب یہ حکومت جائے گی تو سب سے زیادہ اسکینڈلز ان کے سامنے آئیں گے یہ آپ اسیسمنٹ کس بنیاد پر دے رہے ہیں یہ اسیسمنٹ آفٹر آل میں ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں بہت سی شکایاتیں آتی ہیں سٹینڈنگ کمیٹی پرائی امور داخلہ جو حلات حاضرہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں اگر ان کمپلینٹس کو ان شکایات کو اڈریس کرنے کا کوئی دارہ کی پی کے میں نہیں ہوگا تو پھر وہ سپیلوٹ ہوگا پت وفاقی دارے تو ہیں نا وہاں پر وفاق تو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا ہے گیون دی پولیٹیکل سیناریو جتنا پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے درمیان ٹسل ہے آپ سمجھتے ہیں نواز لیگ خاموش بیٹی ہوگی جو بات آپ نے کی ہے فیڈل دورے جو تھے میاں نواز شریف کی حکومت کے وقت وہ صرف سندھ میں ایکٹی ہوئے تھے اور سارے ایکسپیرمنٹ ہمارے ہی ہاں ہوتے ہیں مجھے بتا ہے کتنے کیسز بنائے ہیں کی پی کی میں کیسز ہونے کے باوجود بھی یہ بڑا غور طلب ایک سوال ہے اور جس انداز سے ہماری بیشنگ کی جاتی ہے بدنامی کی جاتی ہے سندھ میں کرپشن کی مجھے کوئی بڑا سکینڈل پرو ہوا بتا دیں سٹوری بنانا لکھنا ایک ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیں میں بیٹھے بیٹھے آپ کو دس سوال کر دوں گا ٹائی اپنے کہاں سے لی تھی جرابیں کہاں سے لی تھی تو آپ ایک دم آجیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب یہی انویسٹیگیشن ہے آپ جنون چیز کو بھی جس انداز سے میڈیا بیش کرتا ہے اس میں تھوڑا سا روائز کرنا ہوگا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر آسیم کو پکڑا رکھا ای سی ال پہ ڈالا راتوں کو جگایا جو وہاں پہ حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں نکلا کیا آپ نے شرجیل میمن کو پکڑا شرجیل میمن واپس آیا کوٹ نے چلو بیل کینسل کر دی جس انداز سے اس کو آپ نے ٹریج کیا اور اسی کے سامنے جب سیملر ایکیوزڈ نیب کا ریفرنس شدہ بندہ جو آتا ہے تو جس انداز سے آپ کی طرح بلکل صاحب سترہ نہایا آپ سامنے آ رہا ہے تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیلس سے کاؤنٹیبیلٹی پیلس سے کاؤنٹیبیلٹی آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ ایک رہا ہے پیلس سے کاؤنٹیبیلٹی پیلس سے کاؤنٹیبیلٹی اور جیل سے کاؤنٹیبیلٹی میں بہت فرق ہے اور تھوڑا سا بھی رسرچ کر لیں پچھلی فٹنگ دکھا دے لو ان کو میری بات کے ساتھ آپ کو پتہ چلیے گا کہ کون بڑا ہمارے لوگ تو جب اٹھتے ہیں صبح چار بجے جیل سے اٹھاتے ہیں وہ مو بھی نہیں دونے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کوٹ میں جانا ہے لیکن یہ دیکھیں نا پبلکلی آپ بھی باتیں سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں جلسوں میں کہتے ہیں کہ جی لانچوں پہ پیسے باہر جاتے تھے یہ کس کے بارے میں آپ کھل کے کہے نا کہ شرجیل میمن پہ الزام لگا تھا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے ابھی پلیس رولز کی بات کی قانون کی بات کی اگر کوئی ریڈ ہوتی ہے دو واقعات ہیں کہ شرجیل میمن کے گھر سے جی بلیندر آف روپیز ملی دو تین عرب روپیز کی بات میں کہا ہوں مجھے تو نہیں میں نے دیکھے تین عرب روپیز کی تا لیکن تین عرب روپ کوئی پائل اپ کریں تو وہی کمرہ بن جائے گا ایک سیکنڈ اگر وہ تین عرب روپے ملے تو کیا کوئی سیزر میمو بنا کیا کوئی ایف آئی آر کٹی کیا اس کا سیزر میمو بنانے کے بعد وہ مال خانے میں گئے کیا اس کیس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ یہ پیسہ کس بینک سے نکلا کس نے دیا یہ کیسے رکھا کیسے ٹرانسپورٹ ہوا اور دوسرا یہ بھی دھوگا کہ اگر وہاں سے بلینز آور پی بلین تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹک کرتے ہیں تو یہ چھے عرب کا جو کیس ابھی نیم نے جس میں گرفتہ تو یہ ایک الزام تھا اور ایسا بڑا الزام لگا کہ ایک دون میڈیا اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور جس چینل نے بھی دیا وہ ایک موٹیویٹڈ خبر تھی اب آگے کشتی کی بات کہ کشتی سے جی بہت سے بلینز آور پیز ملے سب سے پہلے تو مرز کروں کہ اگر کشتی میں پیسے پکڑے گئے ہیں تو کشتی میں جرسڈکشن جو ہوتی ہے وہ نیوی کی ہوتی ہے وہاں پہ کوسٹ گارڈ ہوتا ہے آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں کسٹم والے ہوتے ہیں تو کیا اگر وہ کشتی سے پیسے پکڑے گئے تھے تو کسی نے ایف آئی آر کاٹی کیا وہ پیسے پکڑے کرنسی باہر لے جاتے ہوئے آج چک تو میں نے کوئی نہ کیس دیکھا ہے نہ وہ پیسوں کا پتہ چلا تو میں آپ کے تھوڑ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور کبھی ہم پاور میں آئے تو میں انویسٹیگیٹ بھی کراؤں گا انچالا آپ نے پارٹی کی جو بھی اس کا دھرارکی ہوگی کہ یہ بتائیں کہ اگر وہ پیسے تھے تو پیسے خرد برد ہوئے یا تو وہ تھے ہی نہیں شروع سے اگر تھے تو کس نے خرد برد کیے وہ کون لے گیا وہ کس کی جیب میں گیا کیا ایک اور کرپشن مری لیکن ملک صاحب آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی قائدین کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں خبر تو وہاں سے بنتی ہے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے وہ آسف علی ذرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں ریپیٹ نہیں کرتا آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں تیکھیں سیاسی بیانات جو ہوتے ہیں بلو دیتے رہتے ہیں لیکن سیاسی بیانات میں اخلاقی پستی نہیں آنی چاہیے اور ایک ڈیسنٹ اور محذب معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ حملہ کرتے ہیں اور وہ زبان بولتے ہیں بزاری تو وہ کبھی فلمیں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی سلطان رائے والی وہ ایک منظر ہماری سیاست میں ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک بڑا مشہور سینٹنس آیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا تو آپ جیسے دوست نے مجھے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے مافی کیوں مانگ لی اور وہ بھی جا کے ججز کے سامنے پہلا سوال اگر کوئی مافی مانگتا ہے کوٹ میں تو وہ کنفیشن کرتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی پیسچن رائزز وہ کون سی غلطی ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ ایک جج کو ہارٹ ورڈز کہے جو ججز کو نہیں کہنا چاہیے تھے وہ کہے اور اگر آپ جوڈشری کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کانسٹیچوشن کی اس شک کو وائلٹ کرتے ہیں جس میں ہیملیشن سکینڈالیزیشن آف ججز سٹینڈس فولی پورہیبٹیڈ اینڈز پینشیبل اینڈز وائلیشن آف دی کانسٹیچوشن آف پاکستان اب آگیا کہ ان کو ڈر تھا کہ میں بھی نکالا جاؤں گا اس نکالے جانے کے ڈر سے اور نواز شریف کی شرط میں شامل ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ساری جی معاف کر دے تو کیسز تو ابھی چل رہے ہیں یہ دیکھیں نا سپریم بورڈ میں وہ پارٹی فنڈنگ کا کیس موجود ہے نہیں نہیں میں کیسز کی بات کر رہا ہوں بنی گالا کا کیس میں معافی کی بات کر رہا ہوں اپولوجی ان کیسز کا بیسے کیا ملے گی نہیں جی میں اس کیسز پہ تو بھی آئی نہیں کہ میں آنا اس کا وکیل ہوں وہ بیسے آپ کو نظر کیا اس پہ کبھی پھر بات کریں گے نظر کیا وہ میں کسی اس وقت بات کروں گا ذرا اپنی پارٹی کی میں تھوڑی جی پالسی دیکھ لوں کہوں کہ آسل جرداری صاحب کی پالسی یہ ہے کہ زیادہ بلو دا بیٹ نہیں جانا چاہیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی نے منع کی ہوئی ہیں تو ہم بھی آپ بھی مسکرار ہیں آپ بھی حسنے ہیں آپ بھی پتہ کہ معاملہ کیا ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے مجھے بھی دیکھ رہی ہے ملک صاحب بہرحال میں ایک چیز اڈوائز کروں گا مادرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ آسل زرداری صاحب کہتے ہیں بلو دی بیٹ نہیں جانا چاہیے جب یہ کہتے ہیں کہ بلہ لندن میں جا کے چھپ گیا ہے یہ پہلے گیا ہے ابھی پہلے آئیں ایک کسی کی ذاتی زندی کے حملہ کرنا کسی کو اس طرح کے نام دینا جس کی کوئی سمیلی کچھ اور ہو تو میں یہی ایک اپیل کروں گا امران خان صاحب سے کہ let's save some code of conduct some decency and politics I know جب بندہ پوڈیو میں کھڑا ہوتا ہے اور جب اتنا crowd سامنے ہوتا ہے ہمیں بھی بمحسوس ہوتا ہے بہت کچھ بولنے کو دل ہوتا ہے لیڈر وہی ہوتا ہے اس چیز کو hold کر جے جو کل کو صحیح ایک میسج نہ دے اب رہی بات آصف علی زرداری صاحب نے آپ نے بات کی یہ بلے کی تو ایک یہ symbolic چیز ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ جنگ لڑتے رہے آپ کے خلاف کیسز پہلی دفعہ بنے ہیں تو آپ share بن کے یہی رہیں کیونکہ آپ کا تو symbol بھی share ہے تو آپ کیوں وہ love استعمال کرتے ہیں وہ اس کو negate کرتے ہیں ہائی جیکنگ کا کیس انہوں نے فیس کیا ہے ابھی تو ہم presence کی بات کر رہے ہیں کلے میں وہ بند رہے ابھی تو presence کی بات کر رہے ہیں تو present circumstances پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے وہ کبھی اس طرح disqualify بھی نہیں ہوئے تھے وہ sitting prime minister جس انداز سے وہ گئے ہیں اللہ نہ کرے ہر ایک کے ساتھ کبھی ایسا ہو لیکن یہ جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں پراجر صاحب میں آپ کی وسائل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس انداز سے پی ایم ایلن confront کر رہی ہے اداروں کو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ جاری رہا میں on record کہہ رہا ہوں کہ مجھے جمہوریت کا جہاز پاش پاش ہوتے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ جب آپ اداروں کو دیوار کے ساتھ دکیل دیں گے اور وہ ایسی باتیں ہوں گی جو نہیں ہونی چاہئے تو میرا خیال ہے آج میں ایڈوائز کروں گا بسیعت ایک political worker کہ میاں نواز شریف ان کی پارٹی کو اس وقت اپنا وقت نکالنا چاہیے جو پانچھے مینے رہ گئے ہیں عزت کے ساتھ اپنے سسٹم کو برکران رہتی ہے مریم بی بی تو یہ شکایت کرتی ہے نا کہ جمہوریت کا نام لیں تو غداری کا لیبل لگ جاتا ہے نائنصافی کی بات کریں تو پھر ہمیں تہہین عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو on record بات ہونے دو چیزیں ہوتی ہیں criticism جو اگر کوئی decision آجاتی ہے اگر کوئی decision آئی ہے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مرسل جاتی ہوئی ہے تو اس کا next forum available ہے اس forum میں آ جا سکتے ہیں لیکن آپ indirectly جس اندازے سے بات ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ذہین anchor آپ جیسے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کو جب analyze کرتے ہیں اس کا influence draw کرتے ہیں وہ صحیح اس کا وہ ایک منظر سامنے نہیں آتا قوم کو اس وقت unity کی ضرورت ہے polarization کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھیں مارے چیئرمنٹ بلاولپٹر وزرداری صاحب اور عاصم علی وزرداری صاحب خود انہوں نے میشہ جمہوریت کی بات کی ہے ہم جمہوریت کے لیے کھڑے رہے ہم نے پورا ساتھ جمہوریت کا دیا اور اگر شکایت ہے جمہوریت کی مطلق کسی کے کام کرنے کی پہلے ہوتا تھا اور حکومتیں گھر جاتی تھی میں تو فلی اپریشیٹ کوں ہوا پریزنٹ پورے سسٹم کو کہ انہوں نے بلکل انٹرفر نہیں کیا نئی حکومت آئی ہے آج پرائم میریسٹر پی ایم ایل این انٹریئرم میریسٹر پی ایم ایل این فورم میریسٹر پی ایم ایل این حکومت ہے ساری حکومت ہے اگر کچھ سازش ہے تو پھر یہ میں کہوں گا کہ یہ حکومت ہی بلکل نکام ہے تو اگر وہ اپنی سازش کو پکڑ کر عوامی نہیں کرتے اس کو پبلک نہیں کرتے ہیں then this government has got no business rule اگر وہ اپنے آپ کو protect نہیں کر سکتے اس ظلم کو یا اس سازش کو جو کہ الزام لگا رہے ہیں اگر اس کو نکال کے عوام کے سامنے نہیں لاسکتے تو کیا فائدہ ہے اس حکومت کا بہت شکریہ ملک صاحب اب بات یہ ہے کہ تبدیلی کے آغاز سے ناظرین ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تبدیلی آنی چاہیے جیسے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلی بار establishment نے انٹرفیرنس نہیں کی تبدیلی مصبت ڈائریکشن میں آنی چاہیے اور آج اگر پاکستان میں سلیلنکا کی ٹیم واپس آ کر کرکٹ کھیل رہی ہے تو اس یہ پانچ سات سال کی بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں عالمی کرکٹ بحال ہوئی ہے لیکن اس تبدیلی کے پیچھے یہاں درجلوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانیوں کی قربانیاں شامل ہیں ملک کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں بنظیر بھٹو اور بشیر بلور جیسے سیاسی شہدہ کی قربانی بھی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پولیس آفیسر چودری اسلم سے صفت غیور خیبر پختون خواہ سے کیپٹن مبین پنجاب سے فیاض سنبل بلچستان سے ان کی قربانیاں بھی شامل ہیں اور ساتھ ساتھ میجر تابانی کا دیکھ لیں کیپٹن اسفنڈیار کی قربانی دیکھ لیں میجر آباسی کی قربانی دیکھ لیں لیفٹنین ارسلان کی قربانی دیکھ لیں اور سینکڑوں پاکستانی شہریوں کی قربانی بھی اس تبدیلی کے پیچھے ضرور کار فرما ہے اپنے میزبان شوکت پراچکو پروگرام روبرو سے اجاز دیجئے خدا حافظ موسیقی